اللہ الرحمن الرحیم کا خوصلہ ملتا ہے کیونکہ شیطان تو روکتا ہی ہے ایسے کاموں سے تو درود و سلام کی محفلیں سجاتے رہیں اللہ کے نبی پر درود و سلام پہنچاتے رہیں ماہ ربی انو شریف کی آمد ہے اس مہینے میں تو درود و سلام کی جتنی فضائیں جاری ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں انو شریف کی آمد آمد ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق درود و سلام کی محفلیں سجا رہے ہیں تو ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ افضل درود کونسا ہے سب سے زیادہ درود پاک کونسا پڑھنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ سب سے افضل ترین درود درود ابراہیمی ہے نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے کوئی اور درود نہیں پڑھ سکتے درود ابراہیمی بہترین ہے خوبصورت ہے اچھے الفاظ میں ہے درود سلام کے صیغت بدلتے رہنے چاہیے اس سے بہت سارے فائدے ملتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعیلہ آل محمد پڑھ لیں تو یہ بھی بہترین ہے صلی اللہ علیہ محمد پڑھا جائے تو یہ بھی اچھا ہے اللہم صلی اللہ علیہ سجدنا محمد وعیلہ آلہی وصحبہ افضل صلاتکا وعدد معلوماتکا و بارک وسلم درود پاک یہ صیغہ بھی خوبصورت ہے اللہم صلی اللہ علیہ سجدنا محمد وعیلہ آلہی وصلم یہ بھی خوبصورت اور بہت مختصر درود پاک ہے جتنا چناو الفاظ کا بہترین ہوگا اتنا ہی تعریف کرنے والے کا بھی دل خوش ہوگا اور سننے والے کا بھی اللہم صلی اللہ علیہ محمد النبی الامی وعیلہ آلہی وصحبہ و بارک وسلم یہ درود پاک بھی پڑھا جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ وعیلہ آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ یہ بھی اچھا ہے لیکن درود و سلام کے لئے کوئی ایک مخصوص لفظ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فلان بندہ جن کی چار یا تین لوگ بیٹھے ہیں تین بہن بائیوں میں سے کوئی ماں کہہ دیتی ہے باپ کہہ دیتا ہے کہ میرا یہ بچہ بہت لائک ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقی نلائک ہیں یعنی کہ اس کی ایک الگ سے خصوصیت ہے کہ وہ زیادہ لائک ہے باقی بھی اچھے ہیں تو اسی طریقے سے سارے درود و سلام جو ہیں وہ خوبصورت ہیں اچھے ہیں نبی آخر عزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا جانے والا ہر درود افضل ہے اب ہمارے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں درود تاج پر بھی انشاءاللہ نیکس میں ایک ویڈیو بناؤں گی کیونکہ درود تاج کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بہت سارے ہمارے پاس جو ہیں وہ ایسے مجرب نسخے کے صورت میں وہ درود تاج پڑھا جاتا ہے ایک مخصوص گنتی میں کہ اس کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت کرو تو حدیث سے درود ابراہیمی کے علاوہ چند ایک درود ہی ثابت ہیں باقی تو سارے جو ہیں وہ خود ساختہ کہہ لیں لیکن اس میں ہوتا کیا ہے درود پاک میں کوئی ایسی بدت نہیں ہے ہر درود ہر سیغہ ایک خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود و سلام پیش کرتا ہے تو تریف جتنی خوبصورت کی جائے خوش ہوتا ہے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ آپ کونسا درود پر ہیں جو سارے درود ہیں جو درود آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کی زبان پر جاری آسانی سے ہو جاتا ہے اس کو پڑھتے رہیں ایک ہی درود کو مسلسل بھی نہ پڑھا جائے چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا صلی اللہ علیہ محمد ہو یا اللہم صلی اللہ علیہ محمد ہو جو بھی درود پاک ہے کوشش کریں کچھ دنوں کے بعد بدلتے رہیں بدلتے رہیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں توجہ ہی نہیں رہتی اس کے معنی اس کے الفاظ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ایسا روٹین کی طرح چل رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس کو اکثر رویشتہ جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں صرف پڑھتے چلے جاتے ہیں بغیر توجہ کے جب توجہ نہیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا جب مزہ نہیں آئے گا تو مدینہ والے کو سننے میں بھی مزہ نہیں آئے گا تو مقصد تو اللہ کے نبی کی تعریف کرنا ہے اس کی شان بیان کرنا ہے تو کیوں نہ ہم اچھے سے اچھے الفاظ میں کریں خوبصورت سے خوبصورت الفاظ میں تو اس بحث سے نکل آئیں کہ درود و سلام کے لیے اب ہمارے پاس اگر درود و سلام کی بات ہو رہی ہے تو بلغل علاب کمالہی یہ بھی ایک درود ہے ایک سلام ہے جب اس درود کی بات آتی ہے تو اس کا بھی حدیث پر کہیں بھی ذکر نہیں ہے کتابوں میں نہیں لکھا کہ اللہ کے نبی نے سنا جو ہے وہ بقاعدہ بنفس نفیس بیٹھ کر اور صحابہ کرام نے پڑھا لیکن اس کا بھی ایک اثنٹک واقعہ موجود ہے کہ حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے یہ جب لکھا کلام بلغل علاب کمالہی کشفت دجاب جمالہی حسنت جمیع خصوالہی چوتھا مصرہ کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ایسے ہی پریشانی کے عالم میں آپ فرماتے ہیں کہ میں سو گیا جب میں میری آنکھیں لگیں تو میری دل کی آنکھیں جاگ اٹھیں میری قسمت نے انگڑائی لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقاب میں تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے سادی سنا ہے تم نے درود لکھا ہے تو وہ سناو مجھے جب آپ نے سنایا تین مصرے سنا دیئے تو فرمایا یا رسول اللہ چوتھا جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آرہا تین ہی لکھ پایا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ایسے کیوں نہیں لکھتے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سبحان اللہ ہوتا یوں ہے کہ اہل ایمان اہل محبت لوگ جہاں وہ ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں جنہوں نے صرف کیڑا نکالنا ہو ہر بات میں سے ایسے نہیں ایسے پوائنٹ کیسے کہاں سے ثابت ہے ثابت کرنے والے بہت ہیں ماننے والے تھوڑے ہیں تو میں تو اس حد تک کبھی پہنچی نہیں کہ دلائل اتنے پیش کر وہ لیول ہی نہیں ہے بھی کہ میں کہوں کہ میں مباحثے میں آ جاتی ہوں یا اس ٹاپک پر بحث کر لوں یا اس پر کروں مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ دنیاوی مثالوں کے ذریعے کہ اگر آپ بار بار ایک ہی لفظ استعمال کرو کسی کی تعریف کے لیے تو وہ مزہ نہیں رہتا نہ سننے والے کو وہ اشتیاق رہتا ہے نہ سنانے والے کو تو جب الفاظ بدلے جاتے ہیں سیغہ بدلا جاتا ہے توجہ ہوتی ہے کہ اب کیا رسپونس آئے گا اگلے کا یا پڑھنے والے کا بھی ذہن ہر وقت متوجہ رہتا ہے کہ میں یہ نئی چیز پڑھا ہوں اس کا مطلب یہ ہے اس کے الفاظ ہی ہیں تو عاشقوں علی باتیں کیا کریں اور کوشش کرتے رہیں کہ درود السلام پڑھتے رہیں چاہے وہ کوئی سا بھی درود ہو جو آپ کو آسان لگتا ہے جو آپ کو بہترین لگتا ہے اگر احادیث ثابت نہیں بھی ہے کچھ ایسا جیسے میں نے بتایا کہ چند ایک درود ہی آپ سلام کے زمانے طلیف سیغے تھے وہ تھے اس رحضت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تقین کہہ کر جو تھے وہ درود السلام پڑھا کرتے تھے تو درود پڑھا کریں ایسے درود بھی پڑھا کریں جن میں درود کے ساتھ سلام بھی ہو آپ سلام پر اور آپ کی آل پر تو اس سے ہماری دنیا اور آخرت کے تمام کام سور جاتے ہیں درود ابراہیمی ہو یا کوئی سا درود ہو کامیابی کی کنجی کے لیے درود پڑھتے رہو جتنا بڑا مسئلہ کسرت کرتے چلے جائیں اللہ کے نبی کی رحمتیں ہم پر ہوتی چلے جائیں گی اللہ پاک اپنے رحمتوں کے سائے تلے ہم سب کو رکھے اور اس مہینے کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے شاعر کے زبانی ایک آخری شعر پڑھوں گی اور آپ سے اجازہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان